موسیقی اس میں اسلام کا اس ورے میں ہے نظریہ کیا ہے کیا کوئی غیر مسلم اسلام کے ہی مسلمانوں میں مسلمان ہیں نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو جنت الوقی کہا جاتا ہے اس قبرستان میں اس سے پہلے مشرک بھی دفن تھے اب وہ اعداد کا قبرستان تھا کسی ایک ہی لاش کو بھی اکھار کے بارے نہیں پھینکا گیا اسی طرح دفن رہے اس لیے یہ فرضی قصہ مسلمانوں نے بنا ہوئے اسلام کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ان کا یہ ہے مسئلت جو مولیوں نے جہرانہ طریقے سے جو قبرق کے قصے بنایا ہوئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کھڑکیاں کھلتی ہیں حول تو گنکر نقیر آتے ہیں پھر اس کے بعد کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں اور کوئی جہنمی ہو تو جہنم کی لپتیں آتی ہیں تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ پوری انسولیشن نہیں ہوتی اس قبروں کے دل میں اس لیے ایک جہنمی دفن ہوا ہو تو اس کی گرمی ساتھ نیکوں بچالوں کو پہنچیں ان کو خام خام مسئیبت ہو یا سراخ کر دیں بعض چورے وغیرہ اس قسم کے تو جہنم سے ہوا آ رہی ہے وہ ملتی سے وہ نیک آدمی کی طرف چل جائے جنت کی جو ہوا آ رہی ہے وہ دوسرے سراخ میں سے داکھن ہو کیونکہ بجو بجو یہ کرتے رہتے ہیں سرکتے ہیں تو نظام درم برم ہو جائے اگر تو بجلی کی وہاں بھی مختلف غلط طرف چل جاتی ہیں تو آگ لگ جاتی ہے فریج وغیرہ کو فریج کئی چیزوں کو یہ ہے ان کا خطرہ اگر یہ خطرہ ہے تو اول تو اس بات کی کیا زمانت ہے اگر ہر مسلمان جو مسلمان کہلاتا تھا وہ جنتی ہے ایسے سے بدکار لوگ وہاں دفع ہوتے ہیں ایسے سے خبیص ساری عمر عشد نے کھانے والے اور ظلم کرنے والے اور ڈاکو اور قاتل قاتل پاکستان میں وہ سب ہو رہا ہے ان میں سے ایک کو بھی مسلمانوں کے قبر سنی روکا جائے گا ماں روکا گیا کدھی کوئی نہیت صفاق ظالم جھوٹے نہ کبھی نماز کے قریب گئے بلکہ ہمیں دہریہ بھی ہیں اور جتنے دہریہ پی 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 میں ہمارے علم میں چوستو تو سارے مسلمانوں کے قبروں میں دفع ہوئے ہیں ایسی جھوٹی بات ہے کہ اس کے کوئی اصل نہیں نہ اقل کی بات نہ کوئی سنت کی بات نہ قرآن نہ حدیث کسی سے بھی اس مسئلہ کے جواز میں کوئی بات ثابت نہیں ہے اور اگر یہ بات ہے تو میں نے دیکھے ہیں خود یہودیوں کی قبریں یہاں گوھر کر کے پھر کے دیکھ رہا ہے امیقا میں بھی دیکھا ہے بڑا قبرستان ہے ازر یہ ٹوپنگ کی ازر اس طرح جاتے ہیں ریس پارس کے سے آگے مولن کا علاقہ وہ بہت خوبصورت بہت ہی دردکش سجایا ہوا قبرستان ہے تو وہاں میں پھر پھر کے دیکھتا رہا ہوں وہاں مسلمان بھی دفن ہیں ساجی حضی بھی دفن ہیں مسلمان دفن ہیں کہیں صحیح کہیں کہیں مگر ہیں ضرور تو ان کو خود کو نہیں اکھارتے لوگوں کو اکھار کے جو بار پھینک رہے ہیں تو اپنے جنرلٹیوں کو کوئی اکھار کے ہواں سے لے کے آتے ہیں ان کو تو پہلے یہ چاہیے اگر سچے ہیں تو ان عیسائی قبرستانوں میں یا غیروں کے قبرستان میں جہاں جہاں مسلمان دفن ہیں ان کو پہلے یہ مہم چلانی چاہیے کہ ان کے قبریں اکھاریں ان کے مردیں نکالیں اور محفوظ جگہ جہاں صرف جنت کی ہواں ہے مہم دفن کریں اس سے کچھ جہالت کی حد ہے اسلام کو بندام کرنے کی کوشش ہے اور مولد بے وکوف چونکہ بڑا سخت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا ان حرکتوں سے کیا دنیا میں اثر پڑے گا کیوں جی تو آپ اس پر لکھیں پر اخواروں میں اور شور میں چاہیں وہاں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کو پکڑوئے اور یہ بھی لکھیں کہ قبریں اکھارو ان کی سب کی ان کو کہو تو تمہارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ اپنی تمام قبریں اکھار لو جہاں جہاں وہ غیروں میں دفن ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ مجھے ہی نہیں جہاں اس مشکریت میں آپ سے وہ آپ کو دق鏡 کر رہے ہیں شکریت ہو